بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹوریج آف سیکریٹڈ سبسٹانسز یعنی کہ سٹوریج آف ہارمونز کو آج ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دونوں طرح کے ہارمونز یعنی سٹیرائیڈ ہارمونز اور پیپٹائیڈ ہارمونز کی سٹوریج میں تھوڑا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو سٹیرائیڈ ہارمونز ہوتے ہیں وہ پیک نہیں ہوتے ویزیکل کی فارم میں اور یہ سولیبل ہوتے ہیں لپیڈ میں ممبرین لپیڈ کی بنی ہوتی ہے سیل کی تو اس کے اندر سے یہ پاس کر جاتے ہیں باہر بنتے کے ساتھ ہی ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو پروٹین والے یعنی پیپٹائیڈ ہارمونز ہوتے ہیں یہ سائز میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ پرمیابل نہیں ہوتے ممبرین سے یہ نہیں گزر سکتے ان کو اکثر جو ہے وہ ویزیکلز کی فارم میں سٹور کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ریلیز کروایا جاتا ہے سٹوریج یہ تو ہو گئی سیل کے اندر اس کے علاوہ جو ہارمونز ہیں کسی بھی طرح کے ان کی سٹوریج بلڈ سٹریم میں بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ بلڈ میں بہت زیادہ دیر تک یہ ہارمون رہ سکتے ہیں سٹورڈ تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو ریٹینشن آف سبسٹانسز فار ایکزمپل ہارمون ویدن سیکریٹری ویزیکل is accomplished by variety of means لارج پروٹین ہارمونز are retained simply because of their size بڑے جو پروٹین والے ہارمون ہیں size کی وجہ سے سیل کے اندر ٹھہرے رہتے ہیں which render them incapable of crossing the vesicular membrane vesicles کی membrane کے اندر سے یہ نہیں گزر سکتے اور کچھ سمال جو molecules ہوتے ہیں وہ bound ہو جاتے ہیں دوسرے molecules کے ساتھ پہلے بھی یہ بات discuss کر چکے ہیں کہ vesicle vesicle کے اندر ایک تو ہارمون موجود ہے اس کو bind کرنے کے لئے بھی پروٹین موجود ہوتے ہیں اس کو stabilize کرنے کے لئے بھی ساتھ میں پروٹین ویزیکلز میں سیکریٹری ویزیکلز میں موجود ہوتی ہیں there is evidence that the katecholamines یعنی nor epinephrine اور epinephrine یہ سیکریٹری ویزیکلز کے اندر رکھے جاتے ہیں اور جب سیکریٹری ویزیکلز بلکہ ان کا ہم نے ایک topic پڑھا تھا جس میں یہ سیکریٹری ویزیکلز سے ہارمون جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں ہارمون سیکریٹری ویزیکلز سے باہر آکے convert ہو کے دوسری فارم میں اور واپس بھی چلے جاتے ہیں ایسا بھی اس نور epinephrine سے epinephrine والا جو بننے کا process تھا اس میں یہ study کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک example بتائی گئی ہے drug کی transguilizing drug ہے جو کہ سکون دینے کے لیے نیند کی جو عدویات ہوتی ہیں ان میں presserpine ایک chemical ہے drug ہے جو کہ interfere کرتا ہے واپس جانے کی process کو یعنی ہارمون ایک ویزیکلز سے باہر تو آ گیا لیکن یہ جو drug ہے یہ اس کو واپس یعنی اس کی uptake ادھر کو نہیں ہونے دے گی اور یہ ہارمون leak ہوتا رہے گا اور اس کی conversion ہو کے یہ واپس نہیں جائے گا اور جبکہ دوسری side پر steroid hormones کی بات کریں تو ان کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہ lipids soluble ہوتے ہیں پیک نہیں ہوتے اور senses کے فوراں بعد secret ہونا start ہو جاتے ہیں most endocrine hormones are stored in vesicles until their release is stimulated اکثر جو ہارمونز ہوتے ہیں جو vesicles کی فارم میں store ہوئے ہوتے ہیں وہ جب تک ان کا کوئی stimulus نہیں آتا stimulus کی آنے پر وہ release ہوتے ہیں تو یہ secretary mechanism میں اس کو next section کے اندر discuss کریں گے next lecture میں کہ secretion کیسے ہوتی ہے کون کونسی types کی secretions ہیں تو وہ ایک الگ سی topic ہے لیکن یہاں پر storage کے لیے ایک اور example دی گئی ہے thyroid hormones جو ہیں وہ extra cellar spaces کے اندر clusters میں cells کے موجود ہوتے ہیں جن کو follicles کا جاتا ہے اور وہاں پر یہ مہینوں تک store رہ سکتے ہیں اور secret ہوتے ہیں circulation میں blood circulation میں ہارمون کا effect جو ہے وہ blood circulation میں store رہتا ہے جب تک اس کو کوئی cells uptake نہ کر لیں cells اس کو جب تک use نہ کر لیں یا پھر یہ ہارمون ڈی گریڈ نہ ہو جائیں جب تک یہ ہارمونز بلڈ میں رہیں گے اور store رہیں گے the steroid and thyroid hormones which are hydrophobic are carried in blood attached to binding proteins اب جو ہارمونز ہائیڈرو فوبک ہوتے ہیں ان کو لے جانے کے لیے کچھ ایسا hydrophilic substance ایک ایسی پروٹین استعمال کی جاتی ہے جو کہ اس کو مزید blood میں ڈیزولو کر کے آگے transport کر سکے these hormones remain in active until they dissociate from the protein اب فرض کریں یہ blood supply کے اندر ایک hormone blood supply کے اندر hormone release ہوا ہے تو یہ insoluble تھا hydrophobic تھا یہ اندر flow آگے نہیں کرے گا ایک سائٹ پہ cluster بنا لے گا تو اس کے لیے ایک اور سا کوئی protein آئے گی جو کہ ہائیڈرو فیلک ہوگی اب اس کے ساتھ بائنڈ ہونے کے بعد یہ آگے چلا جائے گا اور جب تک یہ ہارمون in active رہے گا جب تک ان دونوں کے درمیان separation نہیں ہو جاتی کہیں آگے جا کر جو cell ہوگا اس پہ attachment ہونے کے بعد یہ ہارمون جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اس carrier protein سے تب یہ active ہوگا امید ہے اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی آپ کو اور secretary mechanism کو ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے رہا بد hamel